ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی مویشی منڈیاں سج گئی ہیں گدشتہ سال کے نسبت جانوروں کی قیمتوں میں نمائی اضافہ ہوا ہے صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں ہمارے نمائیت اتشام خان جو کہ پشاور کی مقامی منڈی میں موجود ہیں بتائے گا اتشام کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں بلکل عیدالعظام میں چند دن باقی رہ گئے ہیں ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی مویشی منڈیاں سج گئی ہیں پشاور میں دو مقامات پر بڑی منڈیاں قائم کی گئی ہیں ایک ناصر پور جو جیٹی روڈ کی منڈی ہے وہاں پہ جو منڈی ہے وہ سجائی گئی ہے جبکہ اس وقت ہم رنگ روڈ پر قائم جو مویشی منڈیاں یہاں پہ موجود ہیں گزشتہ سال کے نسبت اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پشاور کی منڈیاں ہیں اس میں جو بڑے جانور ہیں وہ لائے گئے ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں سے ڈی جی خان سے ملتان سے بہاول نگر اور بکھر سے یہاں پہ جانور لائے گئے ہیں اس کے علاوہ اس سال جو ہے جانوروں کی قیمتوں میں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے جو نارمل گائے یا بیل ہے اس کی قیمت ڈیٹھ لاکھ سے شروع ہوتی ہے اور چار لاکھ پانچ لاکھ تک اس کی قیمت بتائی جا رہی ہے جبکہ تھوڑا سا اچھا جانور جو خوبصورت جانور ہے اس کی قیمت پانچ لاکھ سے لے کر دس لاکھ تک اس منڈی میں بتائی جا رہی ہے اگر ہم بات کریں چھوٹے جانوروں کی تو عام جو دنبہ ہے وہ اس وقت ساٹھ سے ستر ہزار روپے میں جو ہلکا دنبہ ہے وہ مل رہا ہے جبکہ بکرا جو ہے اس کی قیمت چالیس سے پچاس ہزار روپے سے کم جو ہے وہ اس وقت شہر میں نہیں ہے اس ہفتے جانور کے آمد کا سلسرہ رہے گا جبکہ اگلے ہفتے توقع کی جا رہی ہے کہ پشاور کی بندیوں میں خریداری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگی جی